اسلام علیکم میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوستہ سنینری اور ریپیر پروجیکٹر سے آج حاضر ہوں کہ پروجیکٹر میں ڈیٹ کے جو پرابلمز ہیں ہم اس پر بات کریں گے ڈیٹ پروجیکٹر کے اوپر پاور نہ آنا تو اس کو میں نے اوپن کر لیا فور سکروز یا فائیو سکروز جو بیک سیڈ پر ہوتے ہیں وہ کھولنے کے بعد ویسی آپ کو فتہ چل جاتا ہے کہ بھئی بورڈ اوپن ہو گیا اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں مین پوائنٹس ہیں ان کو دکھا دے تو میں آپ کو یہ اس طرح دیا ہے ان کو کھولیں گے کھول جائیں گے سکروز مگر پاورڈ سپلائی کھولنے کے لیے آپ کو اس کو بھی لوس کرنا پڑے گا اور یہاں بیک سائٹ دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ میں ہیڈن سکروز ہوتے ہیں جیسے یہاں ریموٹ کنٹرول ہے اس کی سائٹ پر دیئے تھے یہ فاظر نظر آ رہے ہیں فوکس کرتے ہیں ان کو تو اس پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے یہاں سے پھر ہم بوٹ کو تھوڑا سائٹ میں کر کے اس پاور یونٹ کو ہم نکال لیتے ہیں یہ پاور یونٹ نکل آتا ہے اس طرح کیونکہ اگر ڈیٹ ہوتے ہیں پروجیکٹرز تو ڈیٹ ہونے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں پروجیکٹر کے اندر جو آپ کے لیے ظاہرے پرابلمز بنتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں وجہ ہوتی ہے کہ کنیکٹرز وغیرہ پاور سپلائی بہت ہیں تو اس کو اوپن کرنا ضروری ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ اس کو جس طرح یہ پانٹز دیئے میں سارے تو اسکرو آپ ایزی کھول سکتے ہیں یہ اسکرو لگاو ہے نیچے کی طرف ہے زور آزمائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اور ہم سے اس پلیٹ کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد جو ہم چیک کریں گے کہ کیا پرابلم کر رہا آئی ہے کیونکہ یہ ہو گیا ڈڈ تو اب یہ کس کے بعد ہم اس سے دیکھ لیتے ہیں یہاں تو چلیں یہ یہ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے مگر مین چیز ہے ہمارے پاس پاور سپلائی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اب یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ریپیر پروجیکٹرز اور ریپیر پروجیکٹر پاکستان کا آپ جتنے لائک سبسکرائب دیں گے اسی صاحب سے ہم ویڈیو لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آلموس دیکھا جائے تو پرانے پروجیکٹرز ٹھیک ہے آپ پرانے ہیں یا نئے جو بھی آپ پروجیکٹرز دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلی ایک چیز ہے کہ نئے اور پرانے پروجیکٹرز زیادہ تر موڈلز آ رہے ہیں پرانے مگر ریپیرنگ تو سب کی ایک جیسی ہے بس فالٹ ذرا مختلف ہوتے ہیں پروجیکٹرز کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی فالٹ آگئے ہیں ان کے اندر تو فالٹ جو ظاہر ہے اگر آپ اس پہ ایکسپریئنس لے لیتے ہیں تو نئے کو بھی ریپیر کر سکتے ہیں اس تک میں آپ کو لے جاؤں گا ظاہر ہے یہ موڈلز کافی لوگوں کے پاس ہیں اپسن کے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کے پاس یہ موڈل ہیں اور کامن یہ سمجھیں لاکھوں کی تعداد میں یہ اپسن کے پروجیکٹرز ہیں یونیورسٹی کالیجز میں تو ان کے پروجیکٹرز ہیں یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس کو اوپن کرنا اس کا فالٹ الہیدہ تھا اور ابھی آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلز وغیرہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کی ہم نے ابھی کھول اب ہے پاور سبلائی تو ہمارا فوکس ہے پاور نہیں آ رہی اور پاور تو آؤٹ جہاں سے ہوتی ہے وہ نظر آ رہا ہے پوائنٹ یہ نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف یہاں سے پاور دیتے ہیں یہ کیبل جا رہی ہے اس کے اندر نظر آ رہی ہے تو ہم اسے چیک کریں کہ مین پرابلم کیا آ رہا ہے اس کو پہلے ہم چیک کرتے ہیں اور ویڈیو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں آپ دیکھتے رہے اس کو تو اب جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ پاور سپلائی اوپن ہو چکی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ پاور جا رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ہے آپ کو فیوز نظر آ رہا ہے پہلے تو اسے چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویڈی آر لگا ہے کوائلز کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسے چیک کر لیں یہ پرابلم ہے پہلے اسے چیک کر لیں بیسکس جو ہوتی ہیں ہم اس کی بات کریں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کنڈینسرز نظر آ رہے ہیں یہ ہو جاتے ہیں پرابلمز کر سکتے ہیں اس کے اندر پاور سپلائی کے اندر اور فرسٹ آف آل یہ ہم تھوڑا اس کو دکھا رہے ہیں یہ اسے غور سے دیکھئے یہ ریکٹی فائر لگاو ہے یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا قریب کرتے ہیں ریکٹی فائر کی یہ ریکٹی فائر نظر آ رہا ہے ریکٹی فائر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ریکٹی فائر شاٹ ہو جاتا ہے پرابلم آ سکتا ہے پاور سپلائی شاٹ ہو جاتی ہے یہ چیزیں بلکل ظاہر ہیں یہ تو ایک پری سیکشن ہے اس کے اندر یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پاور کا ایک سیکشن ہے آؤٹکٹ کے پرابلمز کچھ اور ہیں کیونکہ یہ جو کیبل ہیں یہ تو بورڈ میں جاتے ہیں ان کے کچھ اور پرابلمز ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں مگر میں نے ابھی پروجیکٹر کا ڈیٹ ہونا اس وقت ہم بات کریں پروجیکٹر ڈیٹ ہو گیا تو یہ ریکٹی فائر ہے زیادہ کار ان کے پرابلمز آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کنڈینسرز ہیں وہ شاٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتے ہیں مگر بیسکس ہم پہلے دیکھیں گے فیوز کو کہ آیا فیوز ٹھیک ہے یا نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کو پہلے تو اسے چیک کرتے ہیں اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ پر ڈیجیٹل میٹر کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں جو سٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں ان کے لئے پرابلمز ہو سکتی ہیں اگر ٹھیک ہے وہ فیوز سیکشن ہے اس کو تو خیر بزر موڈ پر چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیا گا یہاں اسے فوکس کرتا ہوں تھوڑا سکتے ہیں کی واضح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ کیا فیوز آپ چیک کرنے ہیں پاورز زیرے بولٹی جگر آپ نے چیک کرنے ہیں پاورز سپرائیمنٹ شاٹڈ ہیں ان کے لئے پر زیرے بولٹی میں آپ کو بتا رہا ہے مذہر کر لیں مجھنے اس کو دیکھنا اگر اس کا فوکس کرتا ہے یا نہیں اب ہمیں یہاں ڈائیگنوز کرنے کے اندر نظر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ریکٹی فائر جو ہے اسے ہم بلکل فوکس کرتے تھے یہ ریکٹی فائر جو لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نظر آ ریکٹی فائر کے برے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ شاٹ ہو گیا ہے ریکٹی فائر اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے کنڈانسر بھی خراب ہوں ہم اسے بھی چک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا تھرو آؤٹ پاور لے کے اس کو چک کریں گے کیا ہے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پاور سپلائی آن کریں گے باقاعدہ پھر یہ کہ آؤپوٹس پہ وولٹیج آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ کیبلز نظر آ رہے ہیں آپ کو بھورڈ میں جانے کے لیے تو اسے ہم چک کر لیں گے تو اب شروع کرتے ہیں ظاہرے ویڈیو کو بکایا جانسے تاکہ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بتاتا بھی جارہا ہوں تھوڑا ہم فوکس کرتے ہیں ریکٹی فائر جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں کہ یہ کہاں پر لگا رہا ہے یہ کہاں لگا ہے ریکٹی فائر یہ نظر آ رہا ہے سامنے اس کو ہم نے خاص کر فوکس کیا ہوئے تو اس کے شارٹ ہونے سے پرابلم ہوتی ہیں ظاہرے ضروری نہیں کہ آپ صرف فیوز چینج کر دیں وہ تو دوبارہ ظاہرے پروجیکٹر جو ڈیڈ ہو جائے گا آپ کا یہ خدا نہ خاصتہ اور اس پار پھول سکتا ہے اس کے اندر جو ہمارے سٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں نئے سیکھنے والے بھی ظاہرے پاور سپلائی کھولتے رہتے ہیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں ظاہرے اس چینل پر وہی آئیں گے جو ریپیرنگ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اگر نہیں بھی سمجھتے ہیں تو ان کے لئے بھی آسانی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر آپ یہ کہ فرسٹ آف وال پاور سپلائی کو فٹ کر دیں ریکٹی فائر کا پرابلم تھا ریکٹی فائر کے ساتھ ہم نے فیوز بھی چینج کر دیا ہے اور کچھ دو کنڈینسر جو لگے تھے ان میں ایک ویک تھا تو وہ بھی ہم نے ریپلیس کر دیا ہے یہ تو اس کا ظاہرے ڈیڈ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ڈیڈ ہو گیا ہے اور یہ کہ کمپلیٹ ریپیرنگ میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ کئی سو موڈل ہیں مگر کوشش ہے پھر وہی بات کروں گا لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے جن لوگوں کے لئے پرابلم ہوتی ہے ریپیرنگ کی وہ پروجیکٹرز نظر آ رہے ہیں سامنے اس طرح کے تو ہم لارے ہیں ون بائی ون نئے ہو پرانے ہو موڈل سب تو ظاہر ریپیرنگ تو سب میں ایک جیسی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمز کے بارے میں میں ہائلائٹ کروں گا وہاں پر کہ وہی یہ اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں اس سے پہلے پارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپر کنٹرول پینل کا پرابلم تھا پروجیکٹر آن تھا پاور سپلائی ٹھیک تھی مگر یہاں پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ پاور سپلائی جو ہے وہ ڈیڈ ہوئی تو وہاں پاور سپلائی جو ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں جو ہے اس کا کنٹرول پینل کا پرابلم تھا ہم نے اس سے دیکھا وہ ریبن پرابلم کر رہی تھی پہلے پارٹ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں واضح نظر آ رہا ہے اب میں اس کو پارٹ ٹو کے نام سے کروں جو پروجیکٹر کا ڈیڈ ہو جانا ہے یا جو تاکہ آپ ون بائی ون یہ ویڈیوز دیکھ لیں ڈیڈ پروجیکٹر سے ریلیٹر جو ہیں تو اب یہ کس ظاہر ہے اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں پروجیکٹر کو اور کنڈینسلز کا پرابلم تھا یہ ریپلیس کر دیا گیا ریکٹی فائر میں ان کے نام لے رہا ہوں ریکٹی فائر ایک ہوتا ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہم نے بعض میں ظاہر ہے وہ ڈیوٹس کی مگر یہ فور لیکس کا ریکٹی فائر ہی زیادہ تر لگا وہ ہوتا ہے ریپلیس کر دیا اور بہت زیادہ اولڈ ہیں تو اس میں پھر زیادہ بریج بنا کے لگایا جاتا ہے اس کا اور فیوز جو ہے بعض لوگ دوست چینج کرتے ہیں کہتے ہیں جی پھر جل گیا پروجیکٹر دوبارہ تو اسے ٹرائی نہ کریں بار بار اسے پروجیکٹر خراب ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے ویسے بھی کوئی پروجیکٹرز جب ہمارے پاس بننے کے لیے آتے ہیں تو ہم اپنے ڈیاغنوز کے لیے اس کو دو دن لیتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہم اسے ہائی چارجنگ پر ڈال دیتے ہیں مینٹین ہونے کے لیے آتے ہیں پروجیکٹر مگر دو دن ہم لوگ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں تسلیو کے پروجیکٹر آگے کوئی پرابلم تو نہیں کر رہا تو ریپیر پروجیکٹر پاکستان جو کہ کراچی میں ہمارا سیٹ اپ ہے سینٹر ہم اس میں دیکھتے ہیں اس ریپیرنگ کو تو میں آپ کو ویڈیو پھر ظاہرے کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو ویڈیو کو ہم اسے فٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ نظر آرہے سے فٹ کر لیا ہم نے پاور سپلائی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے پاور سپلائی یہ مادر بورڈ ہے فٹ کر دیا کنیکٹرز لگا دی گئے ہیں سارے ہم نے انٹر کر دی ہیں کنیکٹر اب اس کی صرف لاسٹ ریبن ہے جو ہم لگائیں گے وہ یہ والی ہے یہ نظر آرہی ہے یہ جو کنیکٹ ہوگی اس کے پینل کے ساتھیاں پر پھر ہم اس کا پاور لے کے دیکھیں گے ہم نے اسے فٹ کر لیا ہے پروجیکٹر کو اور ظاہرہ اس کی پاور لے کے اور پھر ہم پروجیکشن روم میں لے لیتے ہیں اس کو سیٹ کو اس حساب سے یہ آن ہوگی ہے پروجیکٹر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریکٹی فائر سے ریلیٹڈ اس کے پروجیکٹر کے پرابلوم ریکٹی فائر ہوتا ہے انپنڈنسرز ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر اسکرین پر کیونکہ یہ جو اسکرین ہے اس پر شاید ہمیں کم پڑے اس کی سکرین تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بڑی سکرین کے پر لے لیتے ہیں اور آپ کو ریزرڈریس کا دکھا دیتے ہیں بڑی سکرین کے پر اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ڈسپلی ہم نے لے لیا ہے سامنے ٹھیک ہے نا پاور آن ہے اور ظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو فالس تھے میں نے بتا دی اس کے اوپر آتے ہیں کیونکہ اس کی سکرین جو لیمیٹڈ تھی تو ہمیں اسے بڑی والکوں پر لینا پڑا تو یہ ڈیوائس ہم نے اٹیج کی ہوئی ہے اس کے ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں ریپیر پروجیکٹر پاکستان میں اس طرح اور ویڈیوز بھی جو ڈیٹ ہو جاتے ہیں پروجیکٹروں سے ریلیٹڈ ویڈیو اور لے جاؤں گا آپ کے لئے شکریہ بہت بہت